دوستو بولیوٹ کنگ شاروخ خان نے بھارتے کرکٹ ٹیم کے مہان بلے باج ویرات کوہلی کو مبارک باد پیش کی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مبارک باد کس چیز کے لیے تو آپ کو بتاتے چلے کہ ویرات کوہلی پھر سے یعنی دوسری بار پتا بنے ہیں اگر آپ بھی ویرات کوہلی کے فین ہیں بھارتے کرکٹ ٹیم کے فین ہیں کرکٹ کے فین ہیں تو آپ بھی ویرات کوہلی کو مبارک باد دے سکتے ہیں ٹیم گاؤں محلہ کی اور سے ویرات کوہلی اور انوشکہ شرمہ دونوں کو بہت بہت بدھائی دوستو بتاتے چلے کہ بولیوٹ کنگ شاروخ خان نے نہ صرف انہیں بدھائی دی ہے بلکہ انہیں ایک نایاب تحفہ دیا ہے اب شاروخ خان نے ویرات کوہلی انوشکہ شرمہ کو کیا تحفہ دیا ہے اس بارے میں ہم آگے چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ اس بار عیشور نے اللہ نے ویرات کوہلی اور انوشکہ شرمہ کو بیٹا سے نوازا ہے آپ کو جیسا کہ معلوم ہے پہلے ان کی بیٹی تھی جو پہلے جو ہے ان کی اولاد وہ بیٹی ہیں وامی کا اور اب جو پتر ملا ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے اکایا یعنی اکایا بیٹے کا نام رکھا گیا ہے اور وامی کا ان کی بیٹی کا نام ہے حالکہ سوشل میڈیا میں پچھلے کچھ دنوں سے چرچہ تھی کیونکہ بہت سارے ایسے میچ ہوئے ایسے سیریز ہوئے جس میں ویرات کوہلی ندارد رہے اور انوشکہ شرمہ بھی کسی فلم میں نظر نہیں آئی تو ایسے میں کئی طرح کی چپکلے سے ہو رہی تھی کئی طرح کی باتیں چل رہی تھی کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ویرات کوہلی کہیں نہ کہیں ٹیم کی جو انٹرنل پولیٹکس ہے اس سے تنگ آ کر کے وہ کرکٹ سے اپنے آپ کو الہدہ کر رہے ہیں حالانکہ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ دراصل ویرات کوہلی اپنی پرسنل لائف میں بہت پریشان ہے اور کہیں نہ کہیں یہ بھی قیاس لگایا گیا کہ ویرات اور انوشکہ کے بیچ اب جس طرح سے سانیہ مرزا کا جو رشتہ ٹوٹا تو کہیں نہ کہیں یہ بھی چرچہ تھی کہ ویرات اور انوشکہ الگ ہونے کو ہیں اس وجہ سے یہ دونوں ہی لائم لائٹ سے دور ہیں لیکن اب سچائی خود ویرات کوہلی نے بیان کیا ہے سوشل میڈیا کے مادیم سے کہ ایشور نے اللہ نے انہیں دوبارہ پتا بنایا ہے اور دوبارہ جو پتا بنے ہیں پہلی ان کی بیٹی تھی وامی کا اور اب جو بیٹا ہے بیٹا دیا ہے ایشور نے اس کا نام رکھا گیا ہے اکایان تو سوشل میڈیا کے ہی ایک پلیٹ فارم کے ذریعے شاروخ خان نے اپنا میسیج دیا شاروخ خان نے کہا کہ آپ دونوں یعنی اسپیشلی انہوں نے انوشکہ کے لیے کہا بچے کے لیے کہا کہ آپ دونوں سوست رہیں اور ایشور سے اللہ سے کامنا کرتے ہیں کہ بیٹا باپ کی طرح خوب پھلے پھولے اور جس طرح سے پتا دیش کا نام اوچا کر رہا ہے بیٹا اس نام کو اور بلندی پر لے جائے اسے شکر تک پہنچائے تو کہیں نہ کہیں یہ شاروخ خان کا بہت ہی پوزیٹیو میسیج ویرات کوہلی کے لیے ہے اور دوستو بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں کہ شاروخ اور ویرات کے بیچ کیا رشتہ ہے آپ سب یہ تو جانتے ہیں کہ انوشکہ سرما کی جو پہلی فلم آئی تھی وہ شاروخ خان کے ساتھ آئی تھی اور فلم تھی رب نے بنا دی جوڑی اور رب نے ایسی جوڑی بنائی کہ اس فلم کے بعد شاروخ اور انوشکہ کئی فلموں میں آئے اور جب جب یہ ساتھ آئے تو فلم سپر ڈپر ہٹ رہی اور یہی وجہ رہی کہ انوشکہ کی جب شادی ویرات کوہلی سے ہوئی تو شاروخ اور ویرات کے جو رشتے ہیں جو پہلے سے کافی اچھے تھے انوشکہ سے شادی کے بعد ان کے رشتے اور بہتر ہوئے اور کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ ویرات اور انوشکہ کے بیچ جو رشتے پنپے محبت کا رشتہ جو شروع ہوا اس میں کہیں نہ کہیں ایک اہم بھومی کا شاروخ خان نے بھی نبھائی ہے اور گاہے بگاہے سوشل میڈیا میں ہم نے دیکھا ہے چیزوں کو گاہے بگاہے ہم نے یہ بھی جانا ہے اور بہت ہی کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ شاروخ خان ویرات کوہلی کو اپنے چھوٹے بھائی کی طرح مانتے ہیں اور یہ بھی سچ ہے کہ وہ اکثر آئی پیل میچ کے دوران ان کو چیئر کرتے نظر آتے ہیں شاروخ خان سے ایک انٹریو میں پوچھا گیا کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کے پلیئرز کو لے کر کے وہ کیا سوچتے ہیں ان کا سب سے پسندہ پلیئر کونسا ہے تو پلک جھپکتے ہی تو آپ سبوں کو پتا ہے کہ شاروخ خان کی ٹیم آئی پیل کے لیے کیکی آر کے نام سے جانے جاتی ہے کولکتار نائٹ رائیڈرز اور شاروخ خان کی بھی یہ خواہش ہے کہ ویرات کوہلی ان کی ٹیم کے لیے کھیلے آپ سبوں کو پتا ہے کہ اس وقت آئی پیل کی جو ٹیم ہے بینگلورو جس کے لیے روائل چیلنجرز بینگلورو اس ٹیم کے لیے ویرات کوہلی کھیلتے ہیں لیکن شاروخ خان کی یہ جو ہے ابی لاشا ہے یہ امید ہے یہ چاہت ہے یہ خواہش ہے کہ ویرات کوہلی ان کی ٹیم کے لیے کھیلے ممکن ہو کہ آنے والے دنوں میں جب آکشن ہو گران آکشن ہو تو اس میں ویرات کوہلی کی بولی لگے تو اس کے پہلے خریددار شاروخ خان ہو بہت کم لوگ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ شاروخ خان اور ویرات کوہلی کے فیملی رشتے بہت اچھے ہیں آپ سبوں کا پتہ ہے کہ جب ویرات کوہلی کا پردشن بہت اچھا نہیں تھا ایک دور ایسا تھا اور ایک میچ میں ویرات کوہلی اچھا پرفرم نہیں کیے تھے اس کے بعد جو ٹرولرز ہیں ٹرولرز نے ان کی بیٹی وامی کا کو بہت بری طرح سے ٹرول کیا تھا ایک دو سال کی بچی کو ٹرول کرنا نشی طرف سے یہ جو ہے بےہودہ پن ہے وائیاتنہ پن ہے تب وہ کافی مایوس ہو چکے تھے آہت ہو چکے تھے ایسے وقت میں شاروخ خان نے ویرات کوہلی کا سپورٹ کیا تھا اور سوشل میڈیا کے سارے پلیٹ فارمز پہ پہنچ کر خود شاروخ خان نے مورچہ سمالا تھا اور ویرات کوہلی کے سپورٹ میں کہا تھا کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں اور ایک کھلاری یا ایک جو ایکٹر ہے ایک فلم ابینیتہ کی ہر فلم میں ہٹ نہیں ہوتی ایک کھلاری ہر میچ میں شتک نہیں لگاتا ہر بار سچین شتک لگائے ایسا سمبھب نہیں ہے بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سچین زیرو پہ بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو ایسے میں کسی کوئی ادھکار نہیں ہے کہ اگر کوئی کھلاری اچھا نہیں پرفورم کرتا ہے تو آپ اس کو ہرٹ کریں اور یہ بہت ہی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر ویرات کوہلی کے پرتی آپ کے دل میں کوئی بات تھی تو ویرات کوہلی کو ٹارگٹ کرنے تک تو سمجھ بات آتی ہے لیکن اس کی دو سے ایک ڈیڑ سال کی بچی کو ٹارگٹ کرنا اس کے بارے میں اب شبت کا استعمال کرنا اور یہی وجہ رہی کہ ویرات کوہلی کے بیٹے کو پیدا ہوئے تقریباً ایک ہفتہ سے زیادہ ہو چکا ہے لیکن اس خبر کو آج تک ویرات کوہلی نے چھپا کر رکھا کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ویرات کوہلی نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری اس جو جو خوشی ایشور نے اللہ نے انہیں دی ہے اس کے بارے میں اس کو اگر سوشل میڈیا کے ذریعے پبلک میں بولوں تو پبلک میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہیں نہ کہیں ان کا کام ہی ٹرول کرنا ہوتا ہے آپ کتنے بھی اچھا کام کریں وہ آپ کو ٹرول کریں گے خیر بہرحال تو اب کیونکہ ویڈیو کو آخر کرنا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دراصل جو نایاب تحفہ شاروخ خان کے طرف سے اور شاروخ خان کی بیوی گوری خان کے طرف سے انوشکہ کو دیا گیا ہے دراصل وہ ایک ایسا گفت ایک ایسا نایاب تحفہ ہے بتایا جاتا ہے کہ جب انوشکہ اپنے گھر پہنچی تو گوری شاروخ خان کی پوری فیملی اس کی بیٹی سوہانہ آرین خان یہ تمام تر لوگ ان کے گھر پہنچے اور باوثوق ذرائع بتاتے ہیں کہ اسپیشلی کوئی گفت دیا گیا ہے جس کو لے کر کے بہت جلد ویرات کوہلی کھنڈن کرنے والے ہیں ویرات کوہلی بتانے والے ہیں تو آپ بھی اس انتظار میں رہیں کہ دراصل انشکہ جب دوسری بار جو ماں بنی ہیں تو شاروخ خان کے طرف سے بولیوڈ کے کنگ کے طرف سے کیا گفت دیا گیا ہے اس کا انتظار ہم بھی کر رہے ہیں اور نشید روح سے بہت جلد اس کی انفرمیشن ویرات کوہلی ہم سبوں کے دیں گے یہ ویڈیو کا آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو جاتے جاتے پیچ کو فالو کر لیجئے لائک کر لیجئے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے